اسلام علیکم آج کے ویڈیو میں ہم کریں گے ایکسرسائیز ایٹ سی ای ایجو ماتمیکس بک 3 ڈی 3 7 ایڈیشن جو نئی ایڈیشن آیا ہے اس ایکسرسائیز ہے یہ اور اس کا ہم کریں گے کوئسٹن نمبر 11 اسے جو پچھلے کوئسٹنز پہلے کربا چکے ہوں اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گے آپ وہاں سے دیکھ لیجے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میری چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئین کو لازمی پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو نیوانی والی ویڈیوز کے بارے میں پتہ چل سکے تو سٹارٹ کرتے ہو کوئسٹن نمبر 11 ہمارے پاس ہے ان در فگر پی کیو آر ایس ایزا نیچر ریزرف ہم نے فائنڈ آٹ کرنا ہے یہ جو فول ہمارے پاس فگر گیون ہے نا اس کا ہم نے ایریا فائنڈ آٹ کرنا ہے تو اگر آپ اس کو بہت سے دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس کائیں تو ٹرائینگلز ہیں ہمارے پاس تو ہم ٹرائینگلز کا ایزا نیچر ریزر کی فارمولا ہے وہ اس کا فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ یہاں پر دیکھنا ہے تو ہمارے پاس یہیوں گا ٹی آگل ہے جو ٹرائینگل کسی میں ہمارے پاس یہیوں گا یہیوں گا یہیوں گا گا اب انگل گئن میں نہیں ہے تو ہم سب سے پہلے کیا کر لیتے ہیں کہ اس کا یہ والا جو angle ہے اس کو ہم point out کر لیتے ہیں پھر جو ہے ہم کیا کریں گے اس کی ایک side کو بھی find out کر لیں گے کیونکہ area of triangle میں ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے ہمیں two sides چاہیے ہوتی ہیں اور ایک ہمیں angle چاہیے ہوتا ہے تو وہ پھر ہم یہاں سے لے لیں گے تو اس کو start کرتے ہیں اب یہاں پہ ہمیں لکھ لیتے ہوں یہاں پہ solution تو یہاں پہ میں لکھ لوں گی کہ میرے پاس کیا ہے کہ یہ والا angle میں ہاں پہ لکھ لیتے ہوں کہ angle q plus angle p plus angle s is equal to 180 degree ٹھیک ہے تو یہاں پہ لکھ بھی نہیں بشاک آپ ان triangle p qs ٹھیک ہے اس triangle میں ہمارے پاس کیا ہے کہ angle q angle p اور angle s کس کے equal ہے 180 degree reason کیا ہے اس کا کہ angle sum of triangle یعنی کہ sum of angles of triangle کس کے equal ہوتے ہیں ہمارے پاس 180 degree اس کے اب angle q جو ہے وہ یہاں پہ میں پاس کیا ہے 48 degree تو میں یہاں پہ لکھ لیتے ہوں کہ 48 degree plus angle p جو ہے اس کو تو ہم نے find out کرنا ہے اور جو angle s ہے وہ میں پاس یہاں پہ کیا ہے 55 degree 55 degree is equal to 180 degree ان دونوں کو اگر ہم add کر لیے تو میں پاس کیا آ جائے گا angle p plus ان کو ہم add کر لیتے ہیں یہاں پہ میں لکھ لیتے ہوں کہ 48 plus 55 تو یہاں پہ میں پاس کیا آ رہا ہے 103 تو میں یہاں پہ لکھ لیتے ہوں 103 آپ کو نہیں ہے تو آپ سائٹ پہ بھی divide کر سکتے ہیں اگر آپ کو allow نہیں ہے کیونکہ بجے ویڈیو بنانا ہوتی ہے جلدی جلدی کرنا ہوتا ہے اس وجہ سے میں نے calculator سے کر دیا 103 ڈگری is equal to 180 ڈگری تو angle P میرے پاس کیا آ جائے گا 180 میں سے مائنس کر دیتے ہیں 103 ڈگری تو یہاں پر میرے پاس کیا آ جائے گا angle P is equal to یہاں پر 10 ہو جائے گا 10 میں سے 3 گئے تو 7 7 میں سے 0 گئے تو پیچھے کیا بچے گا میرے پاس 7 تو میرے پاس کیا آ گیا angle P کیا آ گیا میرے پاس 77 ڈگری اب یہاں پہ ہم نے یہ والا جو angle ہے اس کو ہم نے find out کر لی اب ہم کیا کرتے ہیں اس کی ایک side کو find out کر لیتے ہیں کیونکہ area of triangle کے لیے ہمیں two sides چاہیے ہوتی ہیں اور ایک angle چاہیے ہوتا ہے تو اس کی کوئی بھی side جو ہے وہ ہم find out کر لیتے ہیں ایک یہ given side ہے تو ایک یہ والی PQ کو find out کر لیتے ہیں تو اس کو find out کرنے کے لیے ہمیں کیا use کرنا پڑے گا sign rule کو use کرنا پڑے گا تو sign rule ہمارے پاس کیا ہوتا ہے side اس کے opposite جو angle ہے اس کی ratio is equal ہوتی ہے ہمارے پاس side اور اس کے opposite angle کی ریشو کے equal ہوتی ہے تو find out کر لیتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ اب تو ہمارے پاس angle P آ گیا یہاں پہ میں لکھ بھی دیتی ہوں 77 degree آ گیا اب یہاں پہ next sheet پہ ہم نے اسی کے پر sign rule جو ہے اس کو apply کر لیتے ہیں تو ہم یہاں پہ لکھ دیتی ہوں using sign rule اچھا اب یہاں پہ کیا ہوگا میں لے لوں گی کہ میں کونسی side یہ والی ہم نے find out کرنی ہے تو میں لے لوں گی P Q divided by اس کے جو opposite angle ہے یہ P Q ہے اس کے opposite یہ والا angle ہے تو اس کو ہم sign کے ساتھ لکھ رہیں کیونکہ ہم sign rule apply کر رہے ہیں sign 55 degree is equal to جو given ہمارے پاس ہے side یہ والی side given ہے اس پورے triangle میں ہمارے پاس ایک side given ہے تو جب بھی کوئی unknown ہم نے side find out کرنی ہے تو ہمیشہ ہم اس کو اسی side سے compare کرتے ہیں جو کہ ہمارے پاس given ہو تو ہمارے پاس given کونسی side ہے یہ 5.7 والی ہے تو میں لکھ دوں گی is equal to 5.7 divided by اس کے opposite کونسی angle ہے یہ angle P جو بھی find out کیا تھا جو ہمارے پاس 77 آیا تھا تو میں لکھ دوں گی sign 77 degree اب ہمیں P Q چاہیے تو sign 55 کو ادھر جا کے ادھر سے باتے کی multiply ہو جائے گا تو P Q is equal to 5.7 into sign 55 degree divided by sign 77 degrees اب کیا کر لیتے ہیں ہم sign کی جو values ہیں ان کو find out کر لیتے ہیں تو میرے پاس آ جائے گا sign 55 is equal to R میرے پاس یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس آ رہا ہے 0.8191 کے بعد یہاں پہ 5R ہے تو میں اسے کیا لکھ دوں گی 2 لکھ دوں گی تو یہاں پہ میرے پاس آ جائے گا 5.7 into 0.8192 divided by sign 77 کو بھی ہم find out کر لیتے ہیں تو sign 77 تو یہ میرے پاس کیا آ رہا ہے 0.9743 3 کے بعد 7 آ رہا ہے یعنی کہ یہاں پہ 4 ہو جائے گا تمہیں اسے لکھ دیتے ہوں 0.9744 اب ان کو multiply کر لیتے ہیں 5.7 کو 5.7 multiply by 0.8192 تو یہاں پہ میرے پاس کیا اس کا انصر آ رہا ہے 4.66944 تو یہاں پہ لکھ دیتے ہیں 4.66944 divided by 0.9744 تو اس کو divide کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا آئے گا تو 4.66944 کو میں divide کر دیتی ہوں 0.9744 تو یہاں پہ میرے پاس اس کا جو انصر آ رہا ہے وہ آ رہا ہے 4.792 ٹھیک ہے تو میں اسے لکھ دوں گی یہاں پہ 4.792 2 کے بعد 1 ہے تو یہ 2 ہی رہے گا تو یہاں پہ لکھ دیتے ہیں 4.792 اور میں نے اسے راؤنڈ آف کہاں تک کیا تھا کہ میرے پاس آنسر بلکل accurate آئے اس وقت جیسے میں نے اسے 4 significant figures یعنی 1,2,3,4 4 significant figures تک میں نے اسے راؤنڈ آف کیا تو میرے پاس کیا distance آ گیا PQ کا 4.792 کلومیٹر ٹھیک ہے اور میں نے اسے راؤنڈ آف کیا ہے 4 significant figures تک یہ ہو گیا میرے پاس اب یہ جو triangle ہے یہ یہ والا جو تھا میرے پاس PQS یہ والا جو triangle تھا اس میں جو unknown side تھی یہ والی یہ بھی ہم نے find out کر لی یہ میرے پاس آگی 4.792 ٹھیک ہے یہ بھی ہم نے find out کر لیا اور ہم نے اس کا یہ والا angle بھی find out کر لیا اب آتے ہیں اس triangle کے دور اب اس triangle میں ہمیں کیا چاہیئے اس میں ہمارے پاس ایک side ہے ٹھیک ہے اور two angles بھی ہمارے پاس ہیں یہاں پہ 90 degree کا angle اور 73 degree کا angle ہے ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں کہ اس side ہم find out کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہو جائیں گی یہ دو side ہو جائیں گی اور اس کا third angle ہے وہ ہم use کر لیں گے جس opposite side ہم نہیں use کر لیں گے تو اس طرح ہم کر لیں گے اس کو start کرتے ہیں تو میں لکھ لیتی ہوں آپ جو میں پاس دوسرا triangle ہے یہ triangle ہے اس کا نام ہے QRS ٹھیک ہے تم ہاں پہ لکھ دیتی ہوں triangle QRS ہم کیا کر لیتے ہیں یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے تو یہ میرے پاس angle ہے اگر میں اس کے حساب سے کروں تو یہاں پہ میرے پاس کیا آ رہا ہے یہ angle ہے تو اس کے لیے opposite side ہوگی یہ اس کے ساتھ جوڑی ہمارے پاس given side ہے اور find کون سے ہم یہ والی کر لیتے ہیں سائد ٹھیک ہے تو hypotenuse اور adjacent ٹھیک ہے تو کس میں آتا hypotenuse اور adjacent کس والی ratio میں sign تو ہمارے پاس ہوتا ہے ایسے ہم لوگ کرتے ہیں so کا ٹھیک ہے ایسے ہم لوگ کرتے ہیں تو اب میں کہ رہی میں کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے مجھے پھر کون سی ایک نون جو سائد ہے وہ لینی پڑے گی اور ایک میرے پاس hypotenuse اور ایک میرے پاس adjacent ہے تو ہم دیکھیں کس کے بیچ میں hypotenuse اور adjacent دونوں ہوتے ہیں تو کس بیچ میں بھی ہوتا ہے اور adjacent بھی ہوتا اور کس angle کے رسپیکٹ سے کر رہے ہیں ہم 73 ڈگری کے حساب سے کر رہے ہیں تو پھر جانے کی طرح ہوتا ہے نا cos is equal to adjacent over hypotenuse ٹھیک ہے تو adjacent ڈگری پاس اس میں کون سی سائیڈ ہے یہ والی qr اور hypotenuse کے پاس یہ 5.7 ہے تو پھر میں یہاں پہ لکھ دوں گی کہ cos 73 ڈگری کے respect سے ہم نے کی ہے تو cos 73 ڈگری is equal to qr divided by 5.7 cos 73 کو find out کر لیتے ہیں تو cos 73 is equal to میرے پاس کیا آرہ ہے 0.29 233 کے بعد 7 ہے اس وجہ کیا ہو جائے گا 4 ہو جائے گا تو میں اس لکھ دی ہوں 0.29 24 is equal to qr divided by 5.7 یہ 5.7 جو ہے جا کے multiply ہو جائے گا میں سائٹ پہ کر جاتی ہوں تو میرے پاس ہو جائے گا qr is equal to 0.29 24 multiply by 5.7 qr is equal to multiply کر لیتے ہیں 0.29 24 multiply by 5.7 تو میرے پاس اس کا answer کیا آرہا ہے 1.66 آرہا ہے تو میں اسے لکھوں گی 4 significant figures تک میں اسے لکھ دوں گی 1.66 اور اس کے بعد 7 لکھ دوں گی qr is equal to 1.667 1 2 3 4 4 significant figures تک میں اسے لکھ راؤ آف کی ہے 4 جزتا ہے اب ہم ہر پاس سارے چیزیں آگی اب ہم کیا کر سکتے ہیں area easily find out کر سکتے ہیں فل figure ہے اس کا لکھ کیا ہم ہر پاس figure اس کی بیچ میں 2 triangles ہیں تو ہم کیا کر دیں گے area of this triangle plus area of this triangle لکھ ان دونوں triangles کے جو ہر پاس area ان کو ڈپ کر دیں گے تو میں next suite لے لیتے ہوں area جو ہے اس کو کر لیتے ہیں تو میں یہاں پہ لکھوں گی area of nature reserve is equal to area of nature reserve is equal to area of this triangle یہ جو میرے پاس qrs ایک یہ والا triangle qrs یہاں پہ لکھ دیتے ملکہ area of triangle qrs plus area of triangle جو دوسرا میں پاس pqs ان دونوں triangle کا area جو ہم add up کر دیں گے تو area of triangle کی عطار ہمارے پاس one by two جو given sides ہوتی ہیں وہ اور ان کے جو مطلب کہ جو side given نہیں ہوتی اس کا opposite angle ہے وہ use کرتے ہیں تو یہاں پہ میرے پاس qrs ڈرائنگل اس میں کون سی ڈو side given ہے ایک تو یہ ڈو ہم نے find out کی ہے qr ڈرائنگل اس to ڈرائنگل سی ڈرائنگل ڈرائنگل لیتے ہیں این impressive ڈرائنگل ڈرائنگل کھو ڈرائنگل 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 کو این ڈرائنگل سی ڈرائنگل آئرگل ڈرائنگل تو 1.1 by 2 multiply by 1.667 multiply by 5.7 multiply by sign 73 degree پلاس کر لیتے ہیں اس میں جو سیکنڈ ٹرائنگل ہے اس کو دیکھ لیتے آپ اب اس ٹرائنگل میں میں پاس کیا ہے یہ والی سائٹ گیون ہے اور یہ والی سائٹ گیون ہے یہ والی سائٹ میں پاس گیون نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے یہ والی دونوں سائٹ لیں گے اور جو سائٹ گیون نہیں ہے اس کے اپوزٹ والا اینگل ہم سائن کے ساتھ لیں گے یعنی کہ ہم لکھ دیں گے 5.7 multiply by 4.792 multiply by جو سائٹ گیون نہیں ہے اس کو اپوزٹ اینگل یعنی ہم لکھ دیں گے سائن 48 دگری تو میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں 1 by 2 multiply by یہاں پہ لکھ دیتے ہیں 5.7 ہے multiply by 5.7 multiply by 4.792 multiply by sign 48 دگری اب اس کو ہم solve کر لیتے ہیں تو پہلے تو ہم کیا کر لیتے ہیں ان دونوں کو multiply کر لیتے ہیں تو میرے پاس آ جائے گا 1.667 multiply by 5.7 تو یہ میرے پاس آ رہا ہے یہاں پہ 9.5019 تو میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں 1 by 2 multiply by 9.5019 اور ساتھ میں find out کر لیتے ہیں sign 73 تو sign 73 یہ میرے پاس آ رہا ہے 0.95633 کے بعد 0 ہے تو ہم اسے 3 تک ہی لکھیں گے تو میں اسے لکھ دوں گی 0.9563 plus 1 by 2 as it is ان دونوں کو multiply کر لیتے ہیں 5.7 multiply by 4.792 تو یہاں پہ میرے پاس کیا آ رہا ہے 27.3144 تو یہاں پہ لکھ دیتے ہیں 27.3144 multiply by sign 48 ڈگری ہم دیکھ لیتے ہیں میں پاس کیا آتا ہے sign 48 تو اس کا میرے پاس آ رہا ہے 0.74311 1 کے بعد 4 ہے تمہیں اسے 1 ہی رہنے دوں گی یعنی کہ یہاں پہ لکھ دوں گی 0.7431 ٹھیک ہے یہ ہو گیا میں پاس اب کیا کر لیتے ہیں ان دونوں کو multiply کر لیتے ہیں اور 2 سے divide کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میرے پاس کیا آ جائے گا کہ 9.5 sorry ہاں ٹھیک ہے بلکہ ٹھیک تھا 9.5019 9.5019 multiply by 0.9563 تو یہ میرے پاس آ رہا ہے یہاں پہ 9.0866 میرے پاس آ رہا تو میں اسے لکھتوں گی 9.0867 تو 9.0867 divided by 2 پلاس ان کو بھی multiply کر لیتے ہیں تو میرے پاس آ جائے گا 27.3144 پلس 0.7431 تو ان کو add up کر کے میرے پاس آ رہا ہے 28.0575 ٹھیک ہے تو میں ادھر لکھ دکھتی ہوں کہ sorry add نہیں کرنا تھا ہم نے اسے multiply کرنا تھا تو یہاں پہ میں multiply کا sign لکھ دیتی ہوں اچھا یہ آپ بھی جب بھی question کرتے ہیں تو ایک دفعہ اس کو دیکھ لیا کریں کہ ہم کیا کریں کہ یہ دفعہ جلدی میں انسان multiply کو add کر دیتا تو آپ پورا کا پورا question غلط ہو جائے گا تو یہاں پہ ہم نے کرنا تھا 27.3144 کو multiply کرنا تھا 0.7431 سے تو میرے پاس اس کا answer آ رہا ہے 20.29733 تو میں اسے لکھ دوں گی 20.29733 ہے تو میں اس کو خالی جو ہے نا یہاں پہ لکھ دوں گی 73 2973 تو یہاں پہ لکھ دیتے ہیں کہ 20.2973 divided by 2 دونوں کا denominator سیم ہے اس جیسے میں لکھ دوں گی 9.0867 plus 20.2973 divided by 2 ان دونوں کو ہم کیا کر لیتے ہیں add کر لیتے ہیں تو 9.0867 یہ ہو گیا میرے پاس plus کر لیتے ہیں اس میں ہم 20.2973 تو یہاں پہ میرے پاس اس کا answer کیا آ رہا ہے 29.384 ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں 29.384 29.384 divided by 2 تو اس کو divide کر لیتے ہیں ہم 2 سے تو یہاں پہ میرے پاس اس کا answer آ رہا ہے وہ آ رہا ہے 14.69 تو 6 کے بعد 9 ہے یعنی کہ یہاں پہ کیا ہو جائے گا 7 ہو جائے گا کیونکہ 3 significant figures تاکہ سے چاہے گے تو میں اسے کر دوں گی 14.7 اور 7 میں کیونکہ area اس وجہ سے kilometer square ٹھیک ہے یہ ہو گیا میرے پاس اور میں نے اسے round off کہاں تک کیا ہے 3 significant figures تک round off کیا ہے اور یہ آ گیا ہمارے پاس total area ریزارو کا تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو جس میں نے آپ کو کھروایا ہے exercise 8c question number 11 تو اگر یہ ویڈیو آپ کے لئے helpful ہو تو اس کو لائک کیجئے گا آپ کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئکن کو لازمی پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو نیوانے والی ویڈیوز کے بارے پتہ چل سکے اور جو میری سیکنڈ چینل ہے جس کے بیچ میری کوکنگ کی کرافٹس کی ریڈیو کی ٹرابلنگ کی ویڈیوز ہیں اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے اس کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اور جو میری بہین کا چینل ہے اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ہے اس کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اور اپنی دعاوں میں لازمی یاد رکھے گا اللہ حافظ